تو اللہ بلا رہا ہے آؤ تو سیئے تھوڑ چار دن تو ہیں آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ لوگوں کی نظروں میں مر گئے اللہ کی نظروں میں جی اٹھے تو آؤ ایک دم ایک دم جب جنت کے در کھلیں گے سب سے پہلے میرے نبی قدم رکھیں پہلا قدم میرے نبی کا پڑے گا اور آپ نے کہا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگی پھر امت کے غریب لوگ پھر باقی نبی پھر باقی امتیں جب اپنی اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے سلام آداب آداب تسلیمات سلام 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 ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزا آئے گا ابھی وہ مزا لے رہے ہوں گے کہ اقدام اقدام فرشتے آ جائیں گے سلام علیکم وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو وہ کہیں گے بی ماہ صبر تم وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے میرے بندوں میرے بندیوں اپنے رب کا سلام قبول کرو اللہ اکبر پھر میں قربان جاؤں کہے گا حل رضیتوں راضی ہو خوش ہو بلکہ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا خوش ہو راضی ہو کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مسئلہ کوئی حاجت کوئی ضرورت کہا نہیں اللہ راضی 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 پھر اللہ کہے گا تو پھر اب میں تمہیں جنت سے عالی چیز دوں جنت سے عالی تو کہیں گے یا اللہ جنت سے عالی کیا ہے جنت سے عالی کیا ہے تو اللہ کہیں گے اگر کوئی زندگی کی قیمت لگانی ہے تو یہ لگاؤ کہاں باگے جا رہے ہیں میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناو اس تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں مختصر سا اپنے آپ سے لڑنا ہے ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا